بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمین و مقرمین احباب دعوت و اہل شورا وفقنا اللہ و ایاکم لما يحب و يرضا وفتح لنا ابواب كل شيء من رحمته على جميع المسلمين السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ اللہ رب العزت احکام کی تکمیل پر حالات بدلتے ہیں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ حالات اور تغیرات عالم کو دنیا کے اسباب و عوامل سے براہ راست قدرت کی طرف منصوب کرتے اور اس کو اپنی تربیت کے لئے ایک حال سمجھتے تھے کیونکہ حالات عوامر کے تابع ہیں ہر حال میں کام کرنا ہی اللہ کی نظر میں اصل کام والا بننا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ حالات بدلیں تو کام کریں حالانکہ دستور الہی عامال سے حالات کے بدلنے کا ہے ہمارے ذہنوں میں نقل و حرکت کا مفہوم لمبے لمبے اسفار اور بڑے بڑے اجتماعات وغیرہ ہے حالانکہ گھروں کے اندر دعوت تعلیم و تعلم اور عامال دعوت سے آباد کرنا اور باہر گلی کوچوں بازاروں وغیرہ میں نقل و حرکت اور انفرادی دعوت برابر کا بلکہ حلا علا حسب الاحوال اس سے بڑا عجر رکھتی ہے حضرت معنی علیہ صاحب نے وراللہ مرقدہو فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کے نفر یعنی نقل و حرکت میں تاخیر عذاب الہی کو دعوت دینا ہے پس اگر آئے ہوئے عذاب کے دوران نقل و حرکت میں تاخیر ہوئی تو آیا ہوا عذاب امت پر کس درجہ شدت اختیار کرے گا اور اسی طرح حکومت کے جانب سے جاری کردہ شرائط و زوابط کی ریایت کے ساتھ نقل و حرکت دعوت الاللہ اور تعلیم و تعلم وغیرہ کا احتمام کیا گیا تو یقیناً موجودہ عذاب کے اٹھ جانے اور آنے والے عذاب کے رک جانے کا باعث ہوگا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ مختلف مقامات سے احباب کے سوالات کے جوابات پہلے بھی عرض کیے جا چکے کہ آپس کے مشورے سے اپنے علاقے اور ملک کے اعتبار سے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے عامال دعوت کا احتمام فرمائیں اس انتظار میں نہ رہیں کہ حالات بدلیں گے اور سواریوں کے لئے راہیں اموار ہو تو کام کریں نہیں بلکہ حضرت مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم اتنے دین پر عمل کرو جتنا تمہارے اختیار میں ہیں اللہ رب العزت اس کے راستے کھول دے گا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں تمام احباب ذکر دعا اور خوب ندامت کے ساتھ استغفار کا احتمام فرمائیں بالخصوص رات کے آخر پہر میں بیدار ہو کر توجہ الاللہ کا حد الوسع احتمام فرمائیں اور گھروں کو باری باری ذکر دعا اور عمال دعوت سے آباد رکھنے کی چوبیس گھنٹے کوشش فرمائیں اسی طرح اللہ رب العزت کی مدد آنے کا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت ہر پریشان حال اور بیماروں کی مدد کی جائے اللہ رب العزت بھرپور مدد فرمائیں اور ہماری اور پوری امت مسلمہ کے لئے اپنی رحمتوں کے متوجہ ہونے کے تمام راستوں کو کھول دے آمین والسلام بندہ محمد سعد و احباب مشورہ مرکز نظام الدین بنگلے والی دہلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے